یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ناظرین و سامین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادب اولادکم علی ثلاثی قصال یہ ماباپ کے لئے حکم ہے کہ ماباپ اپنی اولادوں کو تین عادتوں کی تربیت کریں یہ تین عادتیں ان کو سکھائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس کے لئے ماباپ کے لئے وہ تین چیزیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبی نبییکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ وحبی اہل بیتی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ یعنی اہل بیت کی محبت سکھانے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتنے چیزیں ہو گئی دو چیزیں ہو گئی پھر تیسرا یہ ہے وَطِلَاوَتِ الْقُرْآنِ اور اپنی اولادوں کو قرآنِ کریم پڑھنا سکھاؤ قرآنِ کریم پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے قرآنِ کریم کی تعلیمات کیا ہے وہ اپنے اولادوں کو سکھاؤ یہ تین چیزیں یہ تین عادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماباپ کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولادوں کو ان تین چیزوں کی تربیت کریں سب سے پہلے تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں دوسرا اہلِ بیت علیہ وسلم کی محبت سکھائیں اور تیسرا قرآنِ کریم پڑھنا سکھائیں یہ ماباپ کیلئے حکم ہے جب یہ ان کو سکھائیں گے ان کی بھی اور ان کی اولادوں کی بھی دنیا اور آخرت سبر جائے گی اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آلِ پاک علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین بی جاہن نبی سکی دن پر سلیم توہا ویاسیم